و محبتاً فی قلوب الخلق لوگوں کے دلوں میں محبت یہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہے آپ کھر بور پر اخلص کر لیں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے اگر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یہ انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں تَمْتِقُ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ بَنِ آدَمِ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنِ الْخَيْرِ وَالشَّرِ بولتے انسان ہیں زبانیں ان کی حرکت کرتی ہیں لیکن اصل میں یہ اللہ کی فرشتے بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کی زبانوں پہ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے یہ بندہ بڑا صالح ہے یہ بندہ بہت ہی اچھا اخلاق والا ہے اس کی بات بڑی اچھی ہے اس بندے کے معاملات بڑے اچھے ہیں یہ بندہ نہیں بول رہے ہیں تَمْتِقُ عَلَىٰ أَلْسَتِ بَنِ آدَمِ فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بول رہے ہوتے ہیں اور بولتے کیسے ہیں صحیح مسلم کے روایت آپ نے سنی ہوگی اِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَ جِبْرِیل اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جبریل کو آواز دیتے ہیں فَأَخَذَتِ السَّمَاءُ رَعْدَ وَفِی رِوَایَةٍ رَاجِفَ عَاسْمَانُ مِن زلزلہ آ جاتا ہے اور فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں جبریل سب سے پہلے پوچھتے ہیں مَادَا يَقُولُ رَبُّنَا ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے پھر خود ہی کہتے ہیں يَقُولُ الحق وہ حق ہی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں فَأَحِبَّةٌ تُم بھی اسے محبت کرو فَأَحِبَّوْ جبریل جبریل پسند کرتے ہیں پھر جبریل بکیہ فرشتوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا پسند دیدہ ہے تم بھی اسے پسند کرو فَأَحِبَّوْ اَحْلُ السَّمَاءُ خربوں کی تعداد بھی فرشتے آسمان کو اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولِ فِي الْعَرْضِ ایک فرشتے کے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ آسمانِ دنیا پہ آکے اعلان کرتا ہے لوگو یہ اللہ کا پیارہ ہے فرشتے بھی اسے محبت کرتے ہیں تم بھی اسے محبت کرو لوگ دیکھتے ہیں ہوتا سادہ سا ہے نہیں کوئی اس کے پاس کوئی کوٹھیاں نہیں اس کے پاس کوئی بڑی ڈگرییاں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو جائے وہ کون ہے پہلی سب میں بیٹھنے والا بال اس کے سفید ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کر کر کے کوئی بڑی قیمت دنیا والے اس کے لیے سمجھتی لیکن بڑے سے بڑے جو چودری ہیں ان سے ملنے کی خواست کرتے ہیں اصل سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ ساری دنیا کے دل جو ہے پوری دنیا کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں میں ہیں یقلب ہوا کئی فیشہ اللہ جدن مرضی پھیر دے پھیرنے والا تو وہ ہے اللہ کی ملنے کی بیٹھنے والا تو